سورہ بخرا آیت نمبر 151 یہ احسانات ویسے ہی ہے جیسا ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو یادلا کہ احسانات کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام احسانوں میں سب سے بڑا احسان ہے احسان اللہ تعالیٰ کے احسانیں عزمہ ہیں سب سے بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف دے جا احسان کا احساس کرنا یہ احسان کا شکر ہے شکر ادا کرنے والا ہے محسین کا شکر محسین کا شکر محسین کو احسان کرنے والا ہے اس کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اس کے احسان کا احساس کرنا ہے ہمارے دل میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ہیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کبھی احساس ہوا دل میں یہ جو بات نہیں ہے یہ بات آنا یہ رسالت پر ہی مانا یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس دل میں آنا تو یہ باطل جب سی ہو جائے گا جب نعمت کا احساس ہوگا محسین کا جب شکر ادا کریں گے تو محسین کا شکر ادا کرنے والا محسین کے خلاف نہیں جاتا محسین کا دنیا میں دیکھ لیں آپ ہم جس کا احساس کرتے ہیں اور جس محسین کو جس کو محسین مانتے شکر ادا کرتے ہیں اس کے خلاف باد بھی نہیں سنتے باد بھی نہیں کرتے اور بڑے عدد کے ساتھ رہتے اب ایک واقعہ احسان کا اب یہ احسانات کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے جتنے احسانات ہیں جو جو احسانات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس احسانات کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب سے بڑا احسان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے خبر میں پوچھا جائے گا پہلا سوال خبر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوگا کہ رب کو پیچھانا نہیں پیچھانا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہوگا پھر کیا ہوگا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے اسلام کیا ہے نہیں پوچھا جائے گا اسلام کیا ہے نہیں پوچھا جائے گا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے اب تیرا دین کیا اب دین مطلب منشا مرضی اب زندگی کیسا گزارا نفس کی مرضی پہ گزارا شیطان کی مرضی پہ گزارا دنیا کی مرضی پہ لوگوں کی انہوں کیا بولتے انہوں کیا بولتے خاندان والے بی بی بچے انہوں کیا بولتے انہوں میں گزارا اللہ تعالیٰ کی مرضی تو کبھی پوچھا نہ سمجھا نہ دیکھا وہاں جائے گا وہاں جائے گا کہ بولے گا نہیں معلوم بولے گا لادری لادری اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ گزارے گا اللہ کو رب مانے گا اللہ کو مالک مانے گا وہ بلے کہا میرا کچھ تھا ہی نہیں سب تو امانت تھی جب میرا کچھ تھا ہی نہیں تو میری مردی کہاں سے آئے گی مالک تو اللہ ہے اللہ مالک ہے میرا کچھ تھا ہی نہیں ملک ساری اللہ کی تھی تو مردی میری کہاں سے آئے گی میری مردی کچھ تھی نہیں میں نے جو زندگی گزاری اللہ کی مردی پہ گزاری وہ بلے کہا اسلام جو یہاں پر اللہ کی مردی پہ گزارے گا تو کون بول سکتا ہے جو اللہ کو مالک مانے گا اپنے آپ کو مملوک مانے گا اپنے چیزیں امانت سمجھے گا تو وہ بندہ جو ہے نا بول سکتا ہے وہاں پر ونہ دوسرا بندہ بولے گا لادری بول کے نکل جائے گا لادری بولا فیل ہو گیا آپ تو پہلا یہ تین سوالوں کی تیاری یہ اولیاء اللہ کرا رہے ہیں دین کو سمجھا رہے ہیں اللہ رب ہے تو کیسا سمجھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخام بتا رہے ہیں ابھی دیٹیل میں آپ نے ادھر آئے نہیں مگر اس کے اوپر خام ہو رہا ہے اور یہ خبر کی تیاری آخرت کی تیاری اب بندہ جو یہ تیاری کرے گا یہ کس کا کام ہے آخرت کام ہے اللہ کا کام ہے تو کیا ہے تفسیر نعیمی میں جو بندہ آخرت کام کرتا ہے اللہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو درست فرم کرتا ہے دیکھئے کامیں لگے نہیں اپنے کام خود ہی درست ہوتے رہے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت